موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے شمالی افریقہ میں بہیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک اسلامی ملک تیونس کی اردو بولنے والے اس ملک کو تیونس انگلیش بولنے والے تیونیسیا جبکہ عربوں کے نزدیک اس ملک کا نام تیونس ہے افریقہ کے سب سے پہلے اسلامی ملک کی سیر کرنے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس ملک کی تاریخ اس کے رقبے اور سیاحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا چوتھا سب سے بڑا مقدس شہر بھی اسی ملک میں واقع ہے لیکن اس ملک کی سیر پر جانے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے غزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ تمام سیر و سیاحت اور تاریخ پر بنائی گئی یہ ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو اس بات کا تو آپ کو لازمی طور پر علم ہونا چاہیے کہ تیونس شمالی افریقہ کا وہ ملک تھا جہاں کے لوگوں نے افریقہ میں سب سے پہلے اسلام کو اپنے مذہب کے طور پر اپنا لیا تھا تیونس افریقہ کے ان چاند ممالک میں سے ایک ہے جہاں بربر قوم آج بھی بستی ہے اور بربر قبائل ہی تو تھے جنہوں نے سب سے پہلے تیونس کی سازمین پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے جب دنیا پر عظیم رومی سلطنت غالب آ رہی تھی تو تیونس کا یہ علاقہ بھی رومیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اگلی آٹھ سجیوں تک تیونس سلطنت روم کا حصہ بنا رہا یہاں کے زیادہ تر لوگوں نے مسیحت کو اپنا مذہب اپنا لیا تھا مگر جو باقی بجتے تھے وہ سانیت کی پوجہ کیا کرتے تھے سانیت لمبے ہاتھوں اور لمبے لباس والی ایک دیوی کو کہا کرتے تھے اس دیوی کو آج بھی مشہور علامات یا نشانی کے طور پر قدیم جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رومیوں کے دور حکومت میں اس ختے کی حالت بلکل یورپ جیسی ہو گئی تھی رومیوں کے بعد رومیوں سے جنم لینے والی بازنطینی سلطنت کا چھٹی صدی اسوی میں یہاں قبضہ ہو گیا ساتوی صدی میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں نے اس ختے کو بھی فتح کر لیا چھ سو سنتالیس اسوی میں مسلمانوں نے تیونس پر اپنی فتح اکامرانی کا پہلا پرچم لہرائیا تھا اور چھ سو ستانویں اسوی تک پورے تیونس پر اسلامی پرچم لہرائی رہا تھا چھ سو ستر اسوی میں بنو امیہ کے دور حکومت میں اقبہ بن نافے نے کیروان شہر کی بنیاد رکھی یہ شہر آج بھی تیونس شہر سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے کہتے ہیں کہ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد اقبہ بن نافے نے فرت جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا علامہ اقبال نے اس تاریخی واقعے کو اپنی مشہور زمانہ نظم شکوہ میں کچھ اس انداز سے لکھا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرہ ظلمات میں دھوڑا دیئے گوڑے ہم نے تاریخ اسلام کا یہ عظیم فاتح اور جرنیل 683 اسیو میں اپنے مفتوحہ علاقوں سے واپسی پر تھا کہ بربر باغیوں نے انہیں شہید کر دیا ان کی شہادت کے بعد باغیوں کو ساتھ ملا کر بازن تینیوں نے دوبارہ سے حملہ کیا اور ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی مگر ان کی یہ سبھی کوشیں بیکار گئیں اور اسلام کا بول بالا یہاں ہوتا رہا باروی صدی میں مسیحت کا اس خطے سے نام و نشان مٹ چکا تھا باروی سے پندروی صدی تک اس خطے نے خوب ترقی کی جب اندلس میں مسلمانوں کا زوال آیا تو تیونس کے ساحلی شہروں پر ہسپانویوں نے قبضے کر لیے مگر سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے دوبارہ سے وہ علاقے واپس حاصل کر لیے اور عثمانی سلطنت کا اسے حصہ بنا دیا عثمانیوں نے تیونس کی فتح کے بعد اسے خود مختاری دے دی اٹھاروی صدی کے وسط میں جب محمد السادق تیونس کا حکمران تھا اس نے کئی ایسے متنازہ معاشی فیصلے کیے جس سے تیونس کا دیوالیا نکل گیا ایسے میں بے آف تیونس نے فرانس سے ایک خطیر رقم بطور کرز حاصل کی تاکہ ملک کو ترقی کی رہ پر ڈالا جا سکے سلطنت عثمانیہ بھی اپنے زوال کے دنوں میں تھی ایسے میں فرانس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیونس پر قبضہ کرنے کے لئے منصوبہ بندی شروع کر دی اس ناکام ریاست کو دیکھتے ہوئے الجزائر نے بھی کئی بار حملے کیے کمزور بے ان حملوں کے سامنے بے بس بنا بیٹھا تھا بے یعنی سلطان جو اسمانیوں کی طرف سے یہاں پر تائینات تھا یورپی ریشہ دوانیوں کے سامنے کوئی بھی مضاہمت نہیں کر سکا تھا سن اٹھارہ سو اٹھتر میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک خفیہ معہدہ ہوا جس میں شمالی افریقہ کے اس ملک کے مستقبل کا تیین کیا گیا اس معہدے میں یہ تیپ آیا گیا تھا کہ اگر فرانس قبرس پر برطانیہ کے قبضے کو تسلیم کر لیتا ہے تو برطانیہ بھی تیونس پر فرانس کے قبضے کو تسلیم کر لے گا یوں اس معہدے پر دونوں فریق راضی ہو گئے بارہ مئی اٹھارہ سو اکیاسی کو تیونس بقاعدہ طور پر فرانس کے زیرے تسلط ہو گیا تیونس پر فرانس کے تسلط سے جہاں پر تیونس کی ازادی سلب ہوئی وہی تیونس کو چند فوائد بھی حاصل ہوئے تاہم تیونس کی عوام میں خودمختاری کی خواہش ابھی بھی باقی تھی انی سو دس میں تیونس کے ایک لیڈر بشیر اسفر نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو انی سو بیس میں ایک تحریکی شکل اختیار کر گئی اس نئی تحریکی ازادی کو دبانے کے لیے فرانس نے جزا اور سزا کا قانون نافذ کر دیا یعنی فرانس کے وفاداروں کو نوازا جاتا تھا اور مخالفین کو سزائیں دی جاتی تھی بیس مارچ انی سو چھپن کو تیونس فرانس سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا حبیب بورکیا ملک کے پہلے وزیراعظم مقرر ہوئے انی سو ستاون میں ملک جمہوری قرار پایا اور حبیب بورکیا ہی ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے دوہزار گیارہ میں تیونس سے ایک انقلاب اٹھا تھا جو عوام کو ازادیہ رائے کے نام پر اقصار رہا تھا اس انقلاب کو انقلاب تیونس جا انقلاب عرب بھی کہا جاتا ہے یہ وہی انقلاب تھا جو مومر قضافی کی موت کا بھی پروانہ ثابت ہوا تھا تیونس کی معیشت کو اگر صحیح طریقے سے کارامت بنایا جائے تو یہ بہت وسیع ہو سکتی ہے زراعت کان کنی توانائی سیاحت اور تیل یہ ایسے شعبے ہیں جن سے تیونس ترقی تو کار رہا ہے مگر اسے ابھی مزید ترقی کی ضرورت ہے دوہزار ساتھ میں تیونس افریقہ کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بنا ہوا تھا عرب دنیا میں ترقی کے حوالے سے اس کا پہلا نمبر تھا جبکہ اس وقت یہ عالمی دنیا میں انتیسویں نمبر پر تھا لیکن کچھ انقلابات ہوتے ہیں جو ازادیہ رائے تو دلواتے ہیں مگر اسے ملکی ترقی بری طرح متاثر بھی ہوتی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا تیونس کے ساتھ دوستو اگر ہم اس ملک کے محلے وکو کی بات کریں تو اس ملک کے جنوب مشرق کی جانب لیبیا جنوب مغرب اور مغرب کی جانب الجزائر جبکہ مشرق اور شمالی جانب بہرہ روم واقعہ ہے اس ملک کا تقریباً چالیس فیصد حصہ سہرائے آزم پر مشتمل ہے جبکہ باقی زیادہ تر علاقہ زرخیز مینوں اور تقریباً تیرہ سو کلومیٹر طویل ساحل پر مشتمل ہے اس ملک میں بہنے والے چھوٹے بڑے دریاؤں کی تعداد چودہ کے قریب ہے ملک کے کور رکبے پر تقریباً پانچ فیصد کے قریب پانی بہتا ہے اس ملک میں اٹھانوے فیصد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بستے ہیں ایک فیصد یورپی ہیں جبکہ ایک فیصد میں دیگر افریقی اور غیر ملکی بستے ہیں اگر ہم اس ملک کے مذاہب کی بات کریں تو یہاں نینانوے فیصد لوگ مسلمان ہیں اور ملک کا قومی مذہب سنی مسلم ہے ایک فیصد میں مسیحی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہاں پر بستے ہیں انٹرنیٹ پر اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد آپ کو نوے فیصد بتائی جائے گی جو سرہ سر غلط ہے کیونکہ حقیقت میں اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد نینانوے فیصد ہے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار چھ سو دس مربع کلومیٹر اس ملک کا رکبہ ہے جو اسے رکبے کے حوالے سے دنیا کا اکانوے نمبر پر آنے وارا بڑا ملک بناتا ہے جبکہ اس ملک کی عبادی ایک کروڑ چودہ لاکھ پینٹیس ہزار افراد کے قریب ہے عبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھار میں اکیاسی ہوا نمبر ہے اس ملک کا مکمل اور سرکاری نام جمہوریہ تیونس ہے تیونس شہر کو اس ملک کا سب سے بڑا اور دارالحکومت شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے دو سو بارہ مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا یہ شہر تقریباً ساڑھے چھے لاکھ افراد کو اپنے اندر سموے بیٹھا ہے دوستو تیونس کے بارے میں اگر دلچسپ پکائی کی بات کی جائے تو یہ جاننا بھی آپ لوگوں کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ دوہزار چودہ میں اس ملک میں ایک ایسا قانون پاس کیا گیا تھا جس کے مطابق اس ملک کے صدر کا مسلمان ہونا لازم ہے تیونس کے قانون میں فرانسیسی قوانین کی ایک واضح جلک دکھائی دیتی ہے لیکن اب وہاں تیونس کی اسلامی قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں تیونس کا مشرقی ساحل جو کہ بحیرہ روم کے ساتھ واقعہ ہے دنیا کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں زیتون کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر زیتون کے سینکنوں باغات ہیں تیونس کے موسم کی بات کی جائے تو اس ملک کا موسم زیادہ تار گرم اور خوشکی رہتا ہے صرف ساحلی علاقوں میں موسم نامدار ہوتا ہے لیکن گرمی وہاں بھی بے انتہا پڑتی ہے تیونس کی کرنسی کو تیونسی دینار کہا جاتا ہے ان کا ایک دینار پاکستانی چھالیس اشاریہ اٹھائیس روپوں جبکہ بائیس اشاریہ اٹھانوے انڈیا روپوں کے برابر ہے تیونس وقت کے لحاظ سے پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے ہے تیونس پاکستان سے پانچ ہزار پانچ سو ستتر کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے پاکستان کے تیونس کے ساتھ سفارتی تعلقات انیس سو ستاون میں ہی قائم ہو گئے تھے جبکہ تیونس نے انیس سو اسی میں پاکستان میں اپنی امبیسی قائم کی تھی انیس سو اٹھتر میں ذلفکار علی بھٹو نے تیونس کا دورہ کیا جبکہ دوہزار تین میں پرویز مشرف نے پاکستان کے تیونس کے ساتھ اسلامی اور قدیم تعلقات ہیں جو توجہ نہ دینے کی وجہ سے سرد مہری کا شکار ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت خاص کار اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے تعلقات کو بہتر بنائے گی اور پاکستانیوں کا تیونس کے ساتھ رشتہ دوبارہ سے مضبوط ہو جائے گا اور پاکستانیوں کے لئے تیونس میں جانے کے لئے ویزا قوانین میں بھی نرمیا پیدا ہوں گی اور بلکل اسی طرح جس طرح حال ہی میں یعنی چوبیس فروری کو پاکستان نے اپنے ویزا قوانین میں نرمیا کی ہیں دوستو تیونس بجلی کے شعبے میں خود کفیل ہے تیونس ڈیلی ستانوے ہزار چھ سو بیرل تیل پیدا کرتا ہے آئل کی پیداوار اس ملک میں انیس سو چھ سٹھ میں شروع کی گئی تھی تیونس میں انیس ہزار دو سو بائیس کلومیٹر سڑکیں موجود ہیں جن میں تین ہائی ویز بھی شامل ہیں دو ہزار ایک سو پینٹیس کلومیٹر ریلوے بھی اپنی خدمات سار انجام دے رہی ہے اس کے علاوہ ملک میں انتیس ائرپورٹس ہیں جن میں سے دو انٹرنیشنل ائرپورٹس قابل ذکر ہیں تیونس نے افریقہ اور مشرق کے وسطہ میں صاف پانی کی فراہمی میں سب سے پہلے اپنا نام بنایا ہے شہری علاقوں میں سو فیصد جبکہ دیہی علاقوں میں نوے فیصد لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن بنای جا چکی ہے تیونس میں انسانوں کی عوستن عمر ساڑھے پجتر سال ہے جبکہ تعلیم کی شرعہ کے حوالے سے یہ افریقہ کے ٹاپ کے ممالک میں شمار ہوتا ہے حالیا ریپورٹس کے مطابق اس ملک میں تعلیم کی شرعہ بیاسی فیصد سے بھی زائد ہو چکی ہے تیونس کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ عربی زبان کو حاصل ہے جبکہ اس ملک میں بولی جانے والی عربی زبان کو تیونسی عربی بھی کہا جاتا ہے ملک کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بربر زبان ہے اس کے علاوہ یہاں زیادہ فرانسیسی اور اٹالین زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی ازادی کے بعد یہ ملک جمہوریہ تو بن گیا تھا مگر یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں صدر تبدیل تو ہوتے ہیں مگر کئی کئی سال تک حکومت انہی کی ہاتھوں میں رہتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ انیس سو چھپن سے اب تک اس ملک میں صرف پانچ صدر تائینات ہوئے ہیں اس ملک کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کی پتھریلی چٹانوں میں دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک مکڑیاں رہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان مکڑیوں کے ذرا سا کاٹنے سے انسان کی پل بھر میں موت واقعہ ہو جاتی ہے دوستو مکہ مدینہ اور القدس یعنی یوروشلم کے بعد مسلمانوں کا سب سے مقدس شہر القیروان ہی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے پہلے حصے میں بھی بتلا چکا ہوں تیونس میں ایک علاقہ مت ماتا نام کا ہے جہاں آج بھی لوگ زمین دوست گھروں یعنی غاروں کی شکل میں رہتے ہیں اونٹ کا گوشت اور زیتون اس ملک کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہے اگر آپ کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والوں میں سے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد تلیلی بن عبداللہ جنہیں دنیا محمد گموڈی کے نام سے بھی جانتی ہے جنہیں بیسویں صدی کا عظیم اولمپین بھی مانا جاتا ہے جنہوں نے تین اولمپکس کھیلوں میں چار گولڈ میڈل سیلور اور چاندی کے بیشمار میڈلز اپنے نام کیے تھے دراصل ان کا تعلق بھی تیونس سے ہی تھا دوستو اس ملک میں ہالی ووڈ کی بیشمار فلمیں فلمائی جا چکی ہیں ایک ہالی ووڈ فلم رائیڈر آف دا لوسٹ آر کی شوٹنگ کے دوران چھت کا ایک سین لینا تھا جس سین میں انیس سو چھتیس کا سما بیان کرنا تھا اسے ایک سین کو لینے کے لیے کیر وان شہر سے تین سو ٹیلی ویزن انٹینوں کو ہٹوا دیا گیا تھا تاکہ فلمیں ماضی ہی دکھایا جا سکے دیگر مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلمیں جیسا کہ سٹار وارز جیزیز آف نزاریت اور دی انگلش پیشنٹ اس سرزمین اس ملک کا قومی جنور ہے زیتون کا درخت اس ملک کا قومی درخت ہے چھتر مرگ اس ملک کا قومی پرندہ ہے چمبیلی کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہی پھول پاکستان کا بھی قومی پھول ہے فٹبال اس ملکی سب سے پسندیدہ اور مقبول کھیل ہے اس کھیل کو ملک کی قومی کھیل کا بھی عزاز حاصل ہے تیونس کی فٹبال ٹیم کو دنیا دی ایگل آف کارٹیج کے نام سے بھی جانتی ہے ملک کی مزید مقبول کھیلوں میں باسکٹ بال رننگ باکسنگ اور مزید اولمپکس کی کئی کھیلیں شامل ہیں ملک کے تاریخی مقامات اور ساحل ایسی وجوہات ہیں جو غیر ملکی سیاہوں کو یہاں پر کھینچ لاتے ہیں اندازن سالانہ 80 لاکھ سے زائد سیاہ یہاں سیاحت کی گرسے آ رہے ہیں جو اس ملکی معیشت میں بہت زیادہ اثر انداز ثابت ہو رہے ہیں اس ملک کی کل جی ڈی پی 144 بلین یو ایس ڈالر ہے اور فیکس مجموعی جی ڈی پی 12400 یو ایس ڈالر ہے پلاس 216 اس ملک کا کنٹری کورڈ ہے اور ڈار ٹی این اس ملک کا ڈومین نیم ہے تیونس میں جانے سے پہلے آپ کو اسلام آباد میں موجود تیونس کی ایمبیسی سے وہاں کا ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا دوستو یہ تھی تیونس کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک بہت خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے اور تفریق کا ذریعہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو حباب کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھوڑیے گا اگلی ویڈیو کس ملک پر ہونی چاہیے اپنی رائے سے بزریا کومنٹ ہمیں ضرور نوازیے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دیجئے گا اجازت اللہ نکھے بان موسیقی موسیقی